اگر یہ ہاور کا جو نیڈل ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں واپس آ جائے گا تو اس میں ہمارے پاس ٹویلپ ہاور جو ہے وہ اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو سب ایک دفعہ پھر میں آپ لوگ کے ساتھ ایمپورٹنٹ شارٹ کٹ شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہیلپل ہیں اس سے پہلے میں نے بہت سارے شارٹ کٹ اور ٹریک شیئر کی ہے پیزکس کی کمینسٹری بائیو کی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھے تو چینل میں ویزٹ کریں وہاں پر پلیلیسٹ سیکشن میں آپ لوگ کے ساتھ مل جائے گا آدھریا جو شارٹ کٹ ہے وہ انگولر ڈسپلیسمنٹ کا ہے پیزکس کا ہے پسٹیر اور یہ پی ایم سی ایم سی کیوز ہے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ون میں آیا تھا بہت سارے سٹوڈنٹ اس میں کنپیوز ہوتے ہیں اور یہ بہت ایزی میتر سے سالف ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو سیمپل ٹریک لکھتا ہوں آپ لوگوں نے کوئی لینٹی میتر یہ نہیں یوز کرنا جو ٹریک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ بہت ہیلپل ہوگا آپ اس کے ذریعے اپنے ڈیپیکل ایم سی کیوز جو ہے ٹیسٹ کے وہ سارے سالف کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایم سی کیوز اس طرح آتا ہے کہ آپ لوگوں اگر جتنی بھی ٹیسٹ دیکھیں جو بھی اکیڈمی کا ہو یا پی ایم سی کا ہو اس میں زیادہ تر یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ کبھی ہور گیا انہوں کبھی منٹ گیا انہوں کبھی سکنٹوں میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ہور کا شیئر کرتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں منٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ منٹ کا اگر آجائے تو وہ کیسے سالف کرنا ہے اب یہاں پر ہم سے پوچھا گئے کہ انگولر ڈسپلیسمنٹ کتنا کور ہوگا جب تری ہور جو ہے وہ ہمارے پاس کور ہو جائے گی تو سیمپلی اس کے لئے آپ لوگ یہ ایک ٹرک یاد کریں اگر آپ لوگ سوچے کہ واش کو مطلب گڑیا ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس میں اگر یہ ہور کا جو نیڈل ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں واپس آ جائے گا تو اس میں ہمارے پاس ٹویلپ ہور جو ہے وہ کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ٹویلپ سے سٹارٹ ہو گیا واپس ٹویلپ تک آ گیا تو ٹویلپ ہور ہو گیا ٹھیک ہے اب اس ٹویلپ ہور میں ٹوٹل مطلب ایک سرکل ہے اس میں ٹوٹل انگل اگر آپ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے واپس یہاں پر آ جائے تو تری سکسٹی انگل کور ہوتا ہے تری سکسٹی ڈگری انگل اب تری سکسٹی ڈگری انگل اب اگر سرکمپرانس آپ سرکل کو ہم ٹو پائی آر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ٹو پائی آر تو آپ لوگوں نے سیمپل یہ ریلیشن یاد کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ سب کیسے ایک دوسرے کے ایکول ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ اس کو ون ہور کے لئے فائنڈ کریں جب آپ لوگ کے پاس ٹھیک سکسٹی اس ایکھل ٹھیک یہ کینسل ہو گیا یہ ہمارے پاس جب ٹھیک اور یہ ٹھیک اس سے ہاتھا ہے اس سکس تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے ون ہور ٹھیک ہے one hour is equal to اس سے آتا ہے 30 degree اس سے آتا ہے pi by 6 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو شارٹ کٹ ہے وہ شارٹ رکھ ہے وہ یہ بن گیا کہ one hour is equal to 30 degree is equal to pi by 6 جب بھی hour کا mcq آ جائے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے angular displacement فائن کرنا ہے یا degree فائن کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سیمپل یہ شارٹ کٹ یاد رکھنا ہے اب یہاں پر mcq میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں سے angular displacement کا پوچھائیں مطلب اس کا پوچھا گیا ہے اور hour کا پوچھا گیا ہے تو آپ لوگ اس کو ignore کریں سیمپل آپ لوگ balance کا جو balance جو ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ one hour pi by 6 کے equal ہے یہ تو balance ہے ہمارے پاس سیمپل یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اب mcq میں یہ پوچھا گیا the angular displacement covered by a body in three hour جب one hour میں pi by 6 angular displacement cover ہوگا تو three hour میں ہمارے پاس کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو سیمپل آپ لوگوں نے اس سیٹ کو بھی 3 سے multiply کرنا ہے اس سیٹ کو بھی 3 سے multiply کرنا ہے تو آپ لوگ کے پاس بن جائے گا کہ 3 hour is equal to اس سیٹ کو اگر آپ pi by 6 کو 3 سے multiply کریں تو اس سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 hour is equal to 5 by 2 radian ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer جو آتا ہے وہ کیا ہے pi by 2 radian آپ لوگ آپ سوچیں گے کہ 3 سے q multiply کیوں کہ ہم نے one hour سے 3 hour بنانا ہے اگر آپ question میں ایسا پوچھا گیا ہوں کہ the angular displacement core by a body in 5 hour تو پھر آپ لوگوں نے one کو 5 سے multiply کرنا ہے اس سیٹ کو بھی 5 سے multiply کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر option جو correct ہے وہ option number c ہمارے پاس correct ہے the angular displacement core by 3 hour is pi by 2 simple آپ لوگوں نے یہ trick یاد کرنا ہے اگر یہاں پر question ہمیں ان دونوں کا relation اور پھر آپ نے اس کو ignore کرنا ہے ایسی trick ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو please like دے comment section میں ہمیں ضرور بتائی thank you